نمسکار آپ سبی کا سوگت ہے سرمی ٹائمز میں دنمر کی بڑی اور عام خبروں کے ساتھ نو سبدان ترپارٹی آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پر ستیس گھر میں قیدیوں کو دیا جارہا مشروعوں کی کھیتی کا پشکشڑ ایکال سکشک ودیالگاو میں سکشکوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے کلیکٹر نے کی پہل میڈیکل کالیڈ اسپتال کی بڑی لاپرواہی نفجات کی بیڈ رپورٹس میں ہیر فیر ستیس گھر سرکار کی ایک نئی پیل کے تحت بلودہ وازار میں جیل میں بند قیدیوں کو جیل میں مشروع کی کھیتی کرنے کے لیے پشکشت کیا جا رہا ہے جس سے وہ باہر نکلنے کے بعد بہتر جیون کا وکلپ چن رہے ہیں کلیکٹر آر بنسل نے میڈیا کو بتایا کہ پرمو سرکار قیدیوں کو بہتر جیون کے لیے چن رہی ہے اور اپنے گاؤں میں باپس جانے کے بعد کھیتی شروع کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جیل میں مشروع کی کھیتی اور ورمی کمپوسٹ کو شروعات کی گئی ہے جو کی سرکار کے پرموک کارکرن کے تحت کیا جا رہا ہے اس پہل کے پرنام سروپ یا کیے گئے قیدی اپنے گاؤں میں باپس جا رہے ہیں اور وہاں بہتر جیون کے لیے کھیتی شروع کر رہے ہیں بلدرامپر جلے میں ایسے ودیالے بھی سنچالت ہیں جہاں ایکل سکھشک کے بھروسے ودیالے سنچالت کیا جا رہا ہے ودیالے میں سکھشکوں کی کمی کو دور کرانے کے لیے ایک ہوسٹل عدیقشک کے انمتی سے ان کو ادھیاپن کے لیے نجدی کی ایک سکھشک ودیالے میں آدھیشک کیا گیا آدم جاتی کلیان بباک کے دورہ سنچالت 125 ہوسٹل عدیقشکوں کو ان کی رائے کے بعد انہیں جمعیداری سوپی گئی ہے وہیں عدیقشک بھی اور جمعیداری کو بخوبی نبھا رہے ہیں اسکول میں پڑھنے والے چھات چھاترہیں بھی کلیکٹر کی پہل سے خوش ہیں ان کا ماننا ہے کہ سکھشکوں کے آنے سے ان کی پڑھائی اور اچھے سے ڈھنسے ہو پا رہی ہے بدرامپل کلیکٹر ویجے دیاران نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ٹرائیول بباک کے ہوسٹل عدیقشکوں کی بیٹھک آئیوڈت کی گئی تھی بیٹھک کے دورہ ان کی رائے لی گئی رائے کے بعد انہیں پڑھانے کے لیے عدیشت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایکل سکھشک ہونے کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی کافی پروابط ہو رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا فیصلہ لیا ہے کلیکٹر صاحب کا یہ پہل بہت اچھا ہے اس سے پہلے ہمارے ویدھالے میں سکھشکوں کی کمی تھی ہوسٹل سر کے آنے کے بعد وہ کمی پوری ہو گئی پڑھاتے ہیں وہ کافی اچھا پڑھاتے ہیں ان کی پڑھائی ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے انگلیس میڈیکل کالیج اسپتال میں رکھت سمو کی جانچ میں بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے یہاں ایک نبجات کو رکھت چڑھانے کے معاملے پر ریپورٹس میں ہیر پیر ہو گئی جس کا پتہ چلنے کے بعد پربندن میں کھلبلی مچ گئی ہے جانکاری کنسوار میڈیکل کالیج کے ماتت ایوم ششو اسپتال امبیکاپر میں بگرامپول جلے کے بھیسکی گاؤں کی مہلہ کا پرسپ ہوا تھا 12 ستمبر کو پرسپ کے بعد بچے کو SNCU میں بھرتی کرا گیا تھا بچے کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے چکت نے رکھ چڑھانے کی سلا دی جانچ کے بعد او پوزیٹیو رکھت کا سیمپل دیا گیا تھا او پوزیٹیو رکھت کی موستہ کی گئی اور نفجات کو چڑھا دیا گیا دوسرے دن رکھت کی آوشکتہ پڑھنے پر سوجن کو ایک بار پھر بیٹ پرچی دے کر رکھ لانے کو کہا گیا لیکن جب پرچی میں سوجن نے بھی پوزیٹیو دیکھا تو ہے پریشان ہو گئی پریشانوں نے اسپطال پربندن پر لاپروائی کرنے کا عروپ لگایا میڈیکل کالیج اسپطال مکاپور کے عدیقشک ڈاکٹر لکھن سنگھ کو جیسے ہی معاملے کی شکایت ملی جس پر تین ستسیہ جانچ ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے جانچ ٹیم کو سبھی پکشوں سے جانکاری لے کر پتی بیدن پرستط کرنے کو کہا گیا ہے ڈیش پردیش کی بڑی اور عام خبروں کے ساتھ جڑے رہنے کیلئے سرمائی ٹائمز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں